بیہر کے مکہ منتری نتیش کمار سمحوناوں کی راجنیتی کے سمرات کہے جاتے ہیں نا کب اس پالے کب اس پالے چلے جائیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا اور اب نتیش کمار کو لے کر کے نئی سکبو گھاٹ بہت تیز ہے نتیش کمار کی جو دلی دوڑ ہے نا اپنے آپ میں بڑی خبر بن جاتی ہے اس سے پہلے جب دلی دوڑ کر کے آئے تو انڈیا آلائنس فارم کیا لیکن اب حال کے دنوں میں جب جی ٹونٹی پر ڈینر کرنے کے لیے دلی آئے تو نتیش کمار نے ایک الگ طرح کی سرکیاں بنا دی نمستے بیراشد نتیش کمار کو لے کر کے سب سے پہلے آپ یہ جانئے پچھلے آنٹالیس گھنٹے میں دو بڑے نیتاؤں نے کیا کیا کہا پہلا تو یہ جیتنا مانجی نتیش کمار کے بہت پورانے ایک زمانے کی وشوہ سنیاں ساتھی بیہار کے مکہ منتری رہ چکے ہیں ہندوستان عوام مرچہ کیا دیکھش ہے جیتنا مانجی نے یہ کہا کہ نتیش کمار کیا کر رہے ہیں ڈینر کر کے کیا کیا یہ پوری دنیا کو دکھ رہا ہے جیتنا مانجی نے کہا نتیش کمار کو کھڑکی مل گئی ہے کھڑکی ملنے کا اشارہ کیا یہ ہے کہ نتیش کمار پھر سے کھڑکی سے اڑنے والے ہیں ڈینر کو لے کر کے پرشاند کشور نے بھی بڑی بات کہی ہے پرشاند کشور نے کہا کہ انڈیے اور انڈیا نتیش کمار کے لیے الگ نہیں ہے ایک دروازہ ایک کھڑکی ہے جب لگتا ہے کہ ایک دروازے سے اندر آنا ہے اپنی بہتری کے لیے یا پھر اپنے لیے پردھان منطری پد کی تلاش کرنے کے لیے تو دروازے سے اندر آ جاتے ہیں جب یہ لگتا ہے کہ کھڑکی سے وہاں نکلنا ہے تو پھر اسی کھڑکی کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے مفید ہو خیر نتیش کمار انڈیے میں بھی رہ چکے ہیں فلحال مہا گڑ بندھن کے ساتھ میں بیہار میں ستہ چلا رہے ہیں لیکن نتیش کمار کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اندر ہی اندر نتیش کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا آلائنس کے جو سنیوجک پد رہے یہ نتیش کمار کے پاس میں رہے سنیوجک پد کو لے کر نتیش کمار اندر ہی اندر سننے میں آہے کہ ناراض بھی ہیں نتیش کمار کی ناراضگی اس بات کو لے کر کہی ہے ہے کہ صحیح ہو جگ پت کو لے کر کے کوئی اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا ہے نتیش کو یہ لگتا ہے کہ ون ایس ٹو ون فارمولا دینے والے نتیش انڈیا گڑ بندھن کی بنیاد رکھنے والے نتیش دلی آ کر کے الگ الگ وپکشی گڑ بندھن کے نتاؤں کو ایک کرنے والے نتیش لیکن نتیش کو پردھان منطری کے طور پر ابھی تک پروجیکٹ کیوں نہیں کیا جا رہا یہ اندر چودری اندر نتیش کمار کو بہت زیادہ سال رہا ہے بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اس لیے نتیش کمار یہ چاہتے ہیں کہ جلدی انڈیا الائنس میں ان کی بھومی کا کلیر ہونی چاہیے ایک اور بات آپ کو بتاتے ہیں دراصل نتیش کمار نے ایک تیر سے دو شکار کیے جی چونٹی والے ڈینر میں جو راشپتی والا ڈینر تھا اس میں آئے آپ یہ دیکھئے کہ آدھیر رنجن چودری ممتہ بنجی پر تو بدک گئے ہیں غصے میں آ گئے ہیں لیکن نتیش کو لے کر کے کچھ بھی نہیں کہا آدھیر رنجن چودری نے ممتہ کو لے کر کے تو یہ کہہ دیا کہ اگر آپ پردھان منتری والے ڈینر میں جی ٹوینٹی والے ڈینر میں راشپتی والے ڈینر میں اگر ممتہ بانے جی گئیں تو پھر انڈیا الائنس میں ان کا سٹینڈ جو ہے یہ کمزور ہو جائے گا لیکن نتیش کو لے کر کے کچھ بھی نہیں کہا اب نتیش نتیش جو ہیں ایک تیر سے دو شکار میں نے کیوں کہا ڈلی آئی نتیش ڈینر کو یہ بتانے کی کوشش ایک ڈینر کے ذریعے کی ابھی بھی میں بہت زیادہ دور نہیں ہوں اگر کوشش کریں گے تو واپس سے آ بھی سکتا ہوں وہیں انڈیا پر ایک انڈیا الائنس پر ایک الگ طرح کا پریشر بنانے کی کوشش اور یہی پرشاند کشور بھی کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا اور ڈینر نتیش کمار کے لیے ایک دروازہ ہے کھڑکی اپنی سیاسی سہولیت میں جو فٹ ملا وہیں پر نتیش کمار اپنے لیے جگہ ڈھون لیں گے اور تلاش لیں گے نمستے